پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا امنی اسلام آباد کے طرف لانگ مرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چبیس مارچ کو ملک بر سے لانگ مرچ کے کافلے روانہ ہوں گے مولانا فضل الرحمن نے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے بعد بی ڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار ہوں گے آپس میں مقابلہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن سے متعلق حکومتی مجوزہ ترمیم کو مصرد کرتے ہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے ارکان پر اعتماد نہیں اس لیے وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے الزام آیت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ ناپسندیدہ لوگوں کو سینٹر بنانا چاہتی ہے جن کو پی ٹی آئی کی ارکان ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ مہگائی کے قلاب عام آدمی کی شانہ بشانہ کرے ہیں سرکاری ملازمین سمیت ہر شخص پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک ہوگا